موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی جو گواہ ہو تاکہ ان کے سارے صحیح باتوں کا صحیح جواب دیا جا سکے میں امید کرتا ہوں کوئی صحابہ ایسا ہوں گے جو میری اور محمد زید صاحب کی کانفرنس کی بات کرا لیں تاکہ گواہ کے طور پر آدمی بیچ میں رہے تاکہ پتا چلے کہ کون جواب نہیں دے رہا یا کون فور نہیں اٹھا رہا ہے یہ سادیانی لوگ جب ان کے مولانا ساتھ صاحب کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جھوٹ بولا صحابہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں کہ میہ بی بی کا جو معاملہ تھا وہ باندھی کے معاملے میں تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ سے کام بیا جب کی صحابہ کے بارے میں حدیث ہے صحابہ بزدل ہو سکتے ہیں ہاں ہو سکتے ہیں صحابہ زانی ہو سکتے ہیں ہاں ہو سکتے ہیں کیا صحابہ جھوٹ بول سکتے ہیں حضور نے کہا اللہ میرے صحابہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں صحابہ کے بارے میں حضور کی بیان ہے کہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی سے جھوٹ بولا ایک الزام انہوں نے صحابہ پر گڑھا دوسری بات آگے کہتے ہیں جب میاں بیوی کی جھگڑے میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے کتنی بڑی تنظیم چلا رہے ہیں اس میں بگر جھوٹ بولے کیسے چل سکتا ہے چونکہ ان لوگوں کا پورا معاملہ جھوٹی پر چل رہا ہے لہذا میری گزارش یہ ہے کہ میری کوئی بات عبداللہ محمد زید بھاؤنگری سے کرا دے بیچ میں وہ کانفرنس کرا دے تاکہ پتا چل جائے کون اٹھا رہا ہے کون نے اٹھا رہا ہے کون کیا جواب دے رہا ہے کون نہیں گیا دے لیکن مجھے امید ہے یہ فور اٹھائیں گے نہیں میں نے کئی لوگوں سے کانفرنس کرانے کی کوشش کی لیکن یہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں لہذا گزارش ہے سارے گروپواروں سے کہ محمد زید سے میری بات کرا دیں میں فون کر رہا ہوں یہ رات بھی میں نے کیا اٹھا نہیں رہے ہیں لہذا گزارش ہے انسی بات کرا دیں تاکہ کلیر ہو جائے داراللوم کے فتوے کے بارے میں جو ان نے پوچھنا چاہتا ہے باقاعدہ وہ پوچھے میں جواب دوں گا اور دوسری چیز انہوں نے کہا تھا داراللوم کے ایک فتوے کو ہم نے چھپا رکھا وہ فتوہ وضاہی کر دیں اور نظام الدین کے اندر گنڈے گھوسے گئے تھے گنڈوں کا نام بھی بتا دیں تو مہربانی ہوگی فقط و السلام